اللہ سے لونگالو اللہ سے لونگالو اور جزائی خیر دیں ہر جگہ یہ دین کی شمع روشن کی ہوئے لیکن بہت زیادہ یہ شکایت آتی ہے کہ یہ عالمہ ہو بڑھنے کے بعد یہ پردہ نہیں کرتی نماز نہیں پڑتی بد زبان بد اخلاق ہے اچھا روحانی بیماریوں کی باتیں سن کر یقین نہیں آتا کہ کیا اس لڑکی نے دین سکھا اس نے عالمہ کا کورس کیا اخلاقی پستی انتہا درجے کی تو آج کی اس مجلس میں اگلی ضروری نصیت آپ طالبات کو یہ ہے کہ اپنی روحانی بیماریوں پر بہت زیادہ توجہ دیں آج کے دور میں اس فقیر کی دن رات کی یہ ترتیب ہے کہ لوگ اپنے مسائل اپنی چیزیں سامنے رکھتے ہیں آجیز ان کی باتیں سنتا ہے مردوں کی بھی عورتوں کی بھی ان کو سمجھاتا ہے سکھاتا ہے جو اپنے بڑوں سے سکھا ایک چیز بہت زیادہ دیکھی میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں پانچ بہنوں کا بھائی ہوں یہ نہیں کہ میں ایک مرد ہوں اس لیے میں عورت کے حوالے سے ایسی سخت بات کر رہا ہوں نہیں حقیقی بات ہے میری ماں بھی ہے اور میری بیٹی بھی ہے میری بہنیں بھی ہیں ایسی بلکل ہرگیز بات نہیں ہے کہ ایک مرد کے حوالے سے یہ بات کروں بڑی ذمہ داری سے مجھ سے نوشریش میں بیٹھا ہوں جو دیکھا جو سیکھا کہ بہت سارے مسائل آج خواتین کی تربیت کی کمی کی وجہ سے ان کی دین کی دوری کی وجہ سے ان کے باعمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بد اخلاق ہونے کی وجہ سے ان کی بد زبانی کی وجہ سے اور ان کی اندر کے نفرت اور باز کی وجہ سے اتنے دنیا میں مسائل ہیں اتنی پریشانیاں ہیں اتنی تکالیف ہیں اور اس عورت کے بے حیاء ہونے کی وجہ سے اتنے مسائل ہیں اللہ کی پناہ اور عجیب آپ طالبات ہیں دین پڑھنے والے لوگ ہیں تو ضروری ہے تربیت ایک عجیب بات بتاؤں کہ دین پڑھنے والی خواتین بچیاں بھی اس چیز میں کم نہیں ہیں دین پڑھنے والی بچیاں بھی دین سیکھنے والی بچیاں بھی وہ بھی بچ زبانی کرتی ہیں سن کے بندہ جسم کہاں پوچھتا ہے اللہ اس نے دین پڑھا ہے بہت ساری طلاقیں میرے پاس شادی شدہ لوگوں کے مسائل بھی بہت آتے ہیں اکثر دیکھا کہ یہ عورت جب بیوی ہوتی ہے تو خوان کے ناک میں اس نے دم کیا ہوا ہے یہ عورت جب ساس بنتی ہے تو بہو کے ناک میں اس نے دم کیا ہوا اتنے مسائل اتنے مسائل میں آپ کو اگر میں واقعات سنانا شروع کرتوں کئی دن گزر جائیں خواتین اور یہ نہیں کہ ایسے نہیں خود خواتین کے موں سے سنے ہوئے خود خواتین میرے سامنے بیٹھ کر ایسے خواتین جنہیں خود مطلب آئی وہ باتیں بتانے کے لیے اور خود جھوٹ بولنا شروع کر دی خود ان کے موں سے جھوٹ پکڑا کہ آپ نے ابھی تو یہ بات کی تھی یعنی تھوڑی دیر بات کر کے بات مکر جانا تو اس چیز کو پلیز آج حدیث مبارکہ اگر آپ پڑھ کے جار ہیں اس کے بعد اگر یہ چیز نہیں اپنائیں گی تو ہمارے پیارے آقا کا دل خوش نہیں ہوگا یہ دل ٹوٹے گا یہ بزید غمگین ہوگا میری حدیثیں پڑھنے کے بعد حمل نہیں کیا اخلاق کا راستہ نہیں اپنا ہے توجہ نہیں دی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت اخلاق عظیمہ کے مالک تھی ہر نبی کی ایک خاص صفت ہوتی ہے اور میرے پیارے آقا کی سب سے بڑی خاص صفت وہ اخلاق عظیمہ تھے اور آج عورت حقوق کے نام پر اور آپ ماشاءاللہ خود سنا ہوگا بڑی لکھی ہیں سمجھدار لوگ ہیں کہ جہنم میں آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم یوں ہے کہ کسرت کے ساتھ عورتوں کو دیکھا ناشکری انتہا درجے کی ناشکری انتہا درجے کی بد اخلاقی اور بہت اچھے اچھے سمجھدار عورتیں بھی جب تھوڑی سونے پریشانی آتی ہے وہ اپنی تربیت نہیں کی ہوتی سیکھا نہیں ہوتا تو پریشانی کے موقع پر ساری حدیں پھلانگ جاتی ہیں ساری حدیں میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر میری چھوٹی عمر کی میری بچیاں بیٹیوں کی جگہ ہیں بڑی میری بہنوں کی جگہ ہیں میں آپ کو ریکوست کروں گا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دوں گا کہ اپنے اخلاق پر توجہ دیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اپنے دماغ اور اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیں عورت عورت کی جو پریشانیاں ہیں عورت کی جو مسائل ہیں جو روحانی بیماریاں ہیں جو ظاہری بیماریاں ہیں جو ظاہری گناہ ان کو پڑھیں اللہ سے بہت مانگیں بہت مانگیں کہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر سے ان روحانی بیماریاں کو ختم فرما دے شادی شدہ عورتیں آپ سو جوڑوں کو سامنے لے کے ہیں یہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ مجز زیادتی نہیں کرتے مجز زیادتی کرتی بلکل بہت اچھے اس مجھے میں جانتا ہوں اگر سو شادی شدہ جوڑوں کے مسائل ہوں گے آپ ان کو لے کے ہیں ان میں سے نوے وہ مسائل نکلیں گے کہ نوے خواتین کی طرف سے بدزبانی بداخلاقی بدگمانی ہاں بڑی ضروری بات بہت جلدی عورتیں بدگمانی چھوٹی سی بات پر خود سے میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عورتیں چھوٹی سی بات ایک ذرا سی بات بدگمانی کی نظر آئی اس سے پوری کہانی بنا لی میرے سامنے ایسے مسائل آئے کہ عورتوں نے پوری پوری بدگمانی کی بنیار پر پوری پوری کہانیاں بنیں جن پر ان کی حقیقت دکھائی تو حقیب حقیق رہ گئی اور اس کی وجہ سے اتنا فتنہ فساد اتنا اتنی پریشانی آگے لوگوں کو دیوئی تھی صرف خود سے بنائی ہوئی کہانیاں بدگمانی تو بدگمانی کی گناہ سے بہت زیادہ بچیں بداخلاقی کی گناہ سے بچیں بدزبانی کی گناہ سے بچیں نفرت آقینہ اور بغص اور جلدی غصہ ہو جانا غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں ہمارے روحانیت میں بیعت انہیں کے بعد دوسرا سبق کے پراپر ان اسباق کو پابندی سے کریں آپ میں اکثر لوگ بیعت ہیں اور اللہ سے بہت مانگیں کہ اللہ کیا جو اکثریت عورتوں کی جہنم میں گئی ہے کیا میں بھی ان میں ہوں گی اور خصوصا ہم دین پڑھنے والے ہم حدیث پڑھنے والے لوگ ہم اس کے بعد سیکھنے کے بعد انہیں بیماریوں کی وجہ سے جن پر ہمارے آقا نے حدیث مبارکہ میں ہمارے لئے رہنمائی فرمائی ہم انہیں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی میں خوال ہوں کہ حوالے سے بہت ڈر جاتا ہوں میں آپ سب کو اللہ کا واسطہ دوں گا کہ اپنی تربیت پھر بہت زیادہ توجہت ہے اپنے غصے کو کنٹرول کریں بدگمانی سے بچیں جہنمی عورت نہیں جنتی عورت بنے اور اس دنیا میں کسی نے سکھ نہیں دیکھا اس دنیا میں سب عزمائے جاتے ہیں سب پریشانی ہیں سب دکھ کا شکار ہوتے ہیں میں نے بڑے بڑے اولیاء میں اکثر کہا کرتا تو بڑے بڑے اولیاء کی صحبت اٹھائی ان کو بھی پریشان دیکھا دنیا داروں کو بھی پریشان دیکھا ہم سوچیں کہ ہمیں کوئی بس ہماری دنیا جنت بن جائے ایسے نہیں دنیا جنت ایک ہی چیز سے ہو سکتی ہے آپ خود اپنی تربیت کریں اخلاق پر توجہ ہوتے ہیں نیک آمال کریں پابندی کے ساتھ آمال کریں معمولات نہ چھوڑیں اور گناہ سے پاک زندگی آپ میں سے اکثر بچیاں جوان ہیں آپ کے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے جوانی کی نعمت یہ پاک عورت کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے اگر یہ جوانی پاک نہ رہے عورت کے پاس کچھ نہیں بچتا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا گیا وہ آپ کو مل کے رہے گا خامہہ ناجائز ناپاک محبتوں کی پیچھے نہ پڑیں شیطانی محبتوں کی پیچھے نہ پڑیں پاک دامنی والی زندگی گزاریں نگاہوں کی حفاظت کریں اللہ سے ہاں بس اتنا مانگے اللہ جو میرے لئے دین کے حوالے سے بہتر ہو جو میرے لئے دنیا کے حوالے سے بہتر ہو سب سے پہلے جنت میں جانے کے لئے جو میرا ساتھ دے سکے کوئی اپنا نیک بندہ مجھے دے بس اس سے زیادہ یہ مل جائے وہ مل جائے ان سب چکروں سے ان سب باتوں سے نکلیں اکثر بچیوں کہتے ہیں ہمیں خلا پسند آگئے اس کے لئے دعا مانگتے ہیں بلکل نہ مانگیں بلکل نہ مانگیں اپنے پیارے اللہ کے پر یقین رکھیں ان کے پر توقع رکھیں ان کے پر چھوڑ دیں اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم تیرے سے فیصلہ کروانے جو تجھے پسند ہے جو آپ ہمارے لئے بہتر سمجھ اللہ ہمیں وہ نصیب کر دیں بس اس کے علاوہ عامال میں دین سیکھنے سکھانے میں کسی اللہ والے سے بہت ہو کیونکہ سرپرستی میں بس کوئی جو دین کا ایک شعبہ کسی جس طرح وہ خدمت لگا دیں اس کو لے کے چلتے رہیں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گی موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں رشتدار نوجوان لڑکوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ آج کال اموات بہت کسرت کے ساتھ ہو رہی ہیں آپ سب لوگ اچھی سے جانتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی گناہ کی آہلت میں موت آجائیں آپ صدر گئیں اللہ نے کل اولاد دے دی تو وہ نسلیں صدریں گی ایک دین کی فکر کرنے والے اچھی تربیہ کیا حتی خاتون بڑے بڑے علاقوں کو بڑی بڑی جگہوں کو بدل دیا کرتی ہے موسیقی